کرونا ایک وائرل انفیکشن ہے جو چائنہ کے شہر وہان سے سٹارٹ ہوا اور کچھ ہی عرصے میں اس نے اسی ہزار سے زائد دوگوں کو چائنہ میں انفیکٹ کیا ابھی تک اس کا رپورٹڈ شرائع امباد دو پرسنٹ ہے اگر کسی کو کرونا یعنی کوویڈ نینٹین انفیکشن ہے تو اس شخص کو بخار اور خانسی ہوتی ہے اس کے علاوہ سر میں درد، نوزیا اور جسم میں درد جیسے مائل سمٹمز بھی دیکھے گئے اور کچھ پیشنٹس تو ایسے تھے جن میں کوئی بھی سمٹم نہیں پائے گئے کرونا وائرس بہت ہی کنٹیجیس ہے اور اس کو پھیلنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا جیسے کہ ہم نے چائنہ میں دیکھا کہ کچھ ہی دنوں میں کرونا وائرس نے پورے ملک کو اپنی گرفت میں لے لیا لیکن اب یہ مسئلہ صرف چائنہ تک محدود نہیں رہا WHO نے کرونا وائرس کو ایک گلوبل پینڈیمک قرار دے دیا ہے اور کچھ ڈیٹا اور پریڈکٹیو رپورٹس تو یہ کہہ رہی ہیں کہ کرونا پوٹینچلی 80% آف دے گلوبل پاپولیشن کو ایفیکٹ کر سکتا ہے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستانی اس سیچویشن کی سیریسنیس کو بلکل اگنور کرتے ہوئے گورنمنٹ کی دی ہوئی گارڈلینز کو بلکل بھی فالو نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ مارکٹ جا جا کر ہینڈ سینٹائزرز، ٹیشوز اور ماس کی کمی تو کر دی ہے لیکن بزاروں میں ایسے رونک لگائی ہوئی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اب اس سے زیادہ بے حصی آپ کو دنیا میں کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کرونا کا شرائع امواد دو فیصد ہے تو ہمیں ٹرنے کی کیا ضرورت ہے اب دو منٹ کے لیے میری بات غور سے سنیں ڈیزیزز تب اور بھی خطرناک ہو جاتے ہیں جب ایک وقت پر کافی زیادہ لوگ اکٹے بیمار ہو جائیں اور آپ کے ہیلتھ کیر سسٹمز اور ہاسپٹلز پر ان کی کپیسٹی سے زیادہ بوجھ پڑ جائے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک ہاسپٹل میں سو بیڈز ہیں اور اس میں سے تیس بیڈز باقی بیماریوں والے پیشنٹس نے اوکیپائی کیے ہوئے ہیں تو باقی بچتے ہیں ستر بیڈز اگر اس کیس میں ستر سے زیادہ کرونا کے پیشنٹس آ جاتے ہیں تو وہ ٹریٹ نہیں ہو پائیں گے اور ایک ہاسپٹلز اتنے ہی پیشنٹس ٹریٹ کر سکتا ہے جتنے اس میں بیڈز ہیں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اتنا رولہ ڈالنی کیا ضرورت ہے کرونا چائنہ میں بھی تو پھیلا تھا پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے اس پر کنٹرول کر دیا تو یہاں پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اب یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چائنہ ایک فرس ورلڈ کنٹری ہے اور پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے پاکستان اور چائنہ کی میڈیکل فسیلٹیز ایکانومی اور دیگر حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے ہمارے جیسے ملک میں اگر کرونا پھیل گیا تو پورے ملک کا پیہ بند ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ نہ تو وہ میڈیکل فسیلٹیز آویلیبل ہیں جو چائنہ کو میسر تھی اور نہ ہی ہم ملک کو پوری طرح سے لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ساری لیبر فورس اور مزدور تپکہ دیہاری کے حساب سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں تو اگر ملک لوگ ڈاؤن میں چلا گیا تو ان لوگوں کے لیے کچھ دن بھی گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اب کرونا وائرس ڈیزیز ایک انتہائی کنٹیجس انفیکشن ہے اور یہ بالکل خاموشی سے پھیلتا ہے شروع کے پانچے دنوں میں ایک انفیکٹڈ انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی سمٹمز ہوتے ہی نہیں ہیں اس لیے وہ معاشرے میں گھونتا پرتا ہے مالز میں، مارکٹ میں، آفس میں، بزاروں میں اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے انفیکٹڈ لوگوں کی تعداد ایک سے دس، دس سے سو اور سو سے ہزاروں میں ہو جاتی ہے تھوڑے ہی وقت میں یہ تعداد ہسپٹل کی کپیسٹی سے کئی زیادہ بھر جاتی ہے اور تب شروعات ہوتی ہے ایک بہت بڑے کرائسز کی چائنہ سے جو ڈیٹا ملا ہے اس کے مطابق اسی فیصد لوگوں میں یہ ڈیزیز مائل ہے لیکن بیس فیصد لوگوں میں شدت اختیار کرتا ہے ایسے لوگوں کو ہسپٹلائز بھی ہونا پڑتا ہے اور وینٹی لیٹرز بھی استعمال کرنے پڑتے ہیں یہ بیس فیصد لوگ جن کو زیادہ خطرہ ہے وہ زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ ہیں اب ذرا سوچئے جب یہ سارے پیشنٹس ہسپٹل کی کپیسٹی کو پورا کر دیں گے تو کیا ہوگا مزید جو لوگ انفیکشن سے متاثر ہیں ان کا علاج نہیں کیا جا سکے گا اور ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کا علاج ایزیلی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ کپیسٹی نہ ہونے کے وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اب یہ لوگ آپ کے والدین بچے بہن بائی بزرگ اور آپ بھی ہو سکتے ہیں تو کیا آپ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں یا آپ اپنی اکل استعمال کر کے وہ ساری سیفٹی گائیڈ لینز فالو کریں گے جو اس وقت نہائی ضروری ہیں تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے ورنہ ساؤتھ کوریا، ایران اور اٹلی کی اگزیمپلز تو ہم سب کے سامنے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو ہماری طرح لائٹلی لیا اور آج یہ نوبت آگی ہے کہ اٹلی نے اناؤنس کیا ہے کہ اسی سال یا اس سے بڑی عمر کا کوئی شخص جس کو کرونا نے انفیکٹ کیا اس کا علاج نہیں ہوگا یعنی کہ ان کو سزائے موت دے دی گئی ہے تو خدا کے لیے اس چیز کو سیریس لی لیں اور وہ تمام اقدامات کریں جو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے دیکھیں جی ملک کی صورتحال کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو سات قدم اٹھانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کرونا کا نقصان نہ اٹھائیں نہیں تو کل کو غلطی تو صرف ہماری ہوگی وائرس کو روکنے کے لیے ہمیں اس طرح ایکٹ کرنا ہوگا جیسے ہمیں انفیکشن ہے سوشل گیہدرنگز پبلک ٹرانسپورٹ سکولز آفیسز کراوڈڈ پلیسز ہمیں اس سب کو آوائیڈ کرنا ہوگا اور اس کانسپٹ کو کہتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ یہ کانسپٹ نائنٹین ایٹین کے فلو آوٹ بریک میں بھی بہت زیادہ کارابط ثابت ہوا تھا اور آج سو سال بعد بھی ہمارے سامنے صرف دو ہی رستے ہیں کہ ہم اس سیچویشن کو سمجھیں اور سوشل ڈسٹنسنگ اختیار کریں اور وائرس کو پھیلنے سے روکیں ایسا کرنے سے ہماری میڈیکل فسیلٹیز اور ہاسپٹلز بھی اوورویل نہیں ہوں گے اور سب کا علاج ایزی لی ہوتا رہے گا یا تو دوسری آپشن یہ ہے کہ ہم یہ سب اگنور کریں اپنی زندگیوں میں مگن رہیں اور لاکھوں لوگوں کا جانی نقصان کر دیں ہمیں یہ فیصلہ فوراں کرنا ہوگا اور یہ کرنے سے شاید آپ کسی ایسی شخص کی جان بچا لیں جو آپ کو پیارا ہو اور جاتے جاتے میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ احادیث دے کر جا رہا ہوں ان کو پڑھئے اور ذرا سوچئے موسیقی